السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہباد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباد ملک ویلوگز جی دوستو میری آج کی ریسی پی ہے بیف پلاو بیف پلاو میں اپنے گھر پہ اپنے طریقے سے کس طرح سے تیار کرتا ہوں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیے میرے کچن میں ریسی پی پکانے کی طرف بیف یقنی پلاو بنانے کے لیے گوشت لیا ہے میں نے ڈھائی کلو گوشت اس طرح سے میں نے ہٹی کے ساتھ گوشت لیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں تاکہ اس کی ہٹیوں کی بھی یقنی اچھی طرح سے نکل جائے اور ہمارا پلاو اچھا پک سکے اب اس میں جو جو میں مسالے ڈالوں گا وہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے میں گوشت دھو لیتا ہوں دھو کر ہانٹی میں چڑھا لیتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ اس کے مسالے شیئر کرتا ہوں جو جو میں اس میں مسالے ڈالوں گا گوشت میرے دھو کے چلے پر چڑھا دیا ہے اب جو جو اس میں مسالے ڈالوں گا وہ کچھ یوں ہیں آدھا چائے کا چمچ میں نے سفیز دیرا لیا ہے ایک تیز پتہ دو سے تین نزد بادیان پھول آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ دو بڑی لائچی آٹھ سے سات عزد میں نے لونگ لیے ہیں اور یہ دو دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں نمک بھی اس میں آپ تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ ہماری یقین چھوڑی دمکین سی ہو جائے اب یہ میں مسالے اس میں ڈال دوں اب اسے کرتے ہیں کور جب تک اس میں اُبال آ جائے گوش ہمارا گل جائے پھر باقی کے جو مسالے پلاو کے جو مسالے ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گوش میرا گل جائے تب تک ہم اپنے دوسرے مسالے ریڈی کر لیتے ہیں پلاو کے لیے میں نے جو جو سامان لیا ہے وہ کچھ یوں ہے اب سب سے پہلے آپ گوش دیکھیں ماشاءاللہ گوش میرا پرفیکٹ گل گیا ہے پلاو کے لیے یہ دیکھیں گوش میرا ریڈی ہے یقینی بھی ریڈی ہے ٹماٹر لیے ہیں میں نے آدھا کیلو کچھ ہری مرچیں اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ تھوڑا سا کڑی پتہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کڑی پتے کا بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے پلاو کے اندر اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے املی کا میں نے پلپ لیا ہے املی اس طرح سے میں نے پھگوکا رکھ لی تھی اور یہ جو کچھ کھڑے مسالیں ہیں ایک چائے کا چمج کالی مرچ دو تین بادیان پھول تھوڑی دارچینی ایک چائے کا چمج سفیز دیرا آدھا چائے کا چمج سونف چار سے پانچ عدد بڑی علائچی اور تھوڑے سے لانگ لہسن اے درک کا پیس اس میں بھی میں نے چھے سے سات عدد ہری مرچیں جو تیز والی ہیں وہ میں نے اس طرح سے کوٹلنگ ہیں چاول لیے ہیں میں نے سپر باسمتی کچھی باسمتی سیلہ چاول میں اسنوال نہیں کر رہا ہوں آئیے اب انہیں پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چاولوں کو ہم بھی گو دیں پیاز لیے ہیں میں نے آدھا کلو ٹوپنگ آئل میں نے ڈال دیا ہے پیازوں کو براؤن کر کے میرے پیاز براؤن ہو جائیں انہیں میں کر کر نکال لیتا ہوں پھر اس میں میں دوسرے مسالے ڈال دوں نکال لیے تلکہ اب سب سے پہلے لسہ ندرک اور ہری ملچوں کا پھول جو جار سیگن میں سے ملائیں گے جو جار سیگن میں سے ملائیں گے کچھ پوزینے کے پکتے بھی ہیں اب گوشٹ ہی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گاں گوشٹ ڈال کر میں اسے بھول لیتا ہوں Spargen ڈال کر ملتد German slept ملتاب ملی وغیرہ سب کچھ ڈال دیئے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں کیونکہ نمک میں نے یقنی میں بھی تھوڑا ڈالا تھا تو اس میں میں نے نمک اپنے پیس کے حساب سے ڈالا ہے اب یہ مسالہ بھون جائے اس میں میں یقنی کا پانی ڈالوں گا پھر آپ کو دکھاتا ماشاءاللہ چابلوں کا پانی اُبال رہا ہے یہ سات گلاس میرے پاس چابلوں کے تھے وزن میں دو کلو چاول ہیں گلاس کے حساب سے سات گلاس تھے تو اس میں میں نے دس گلاس پانی کے ڈالے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا چاول میں نے اتنے بھگوئے نہیں ہے بس پانچ سے دس منٹ میں نے چاول بھگوئے زیادہ میں نے چاول نہیں بھگوئے آپ کے علاقے میں جس طرح کہ چاول ہوں اس حساب سے آپ دکاندار سے معلوم کر لیں کہ چاول نئے ہیں یا پرانے ہیں آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈالیں اب میں اس میں چاول ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ماشاءاللہ آپ اس سٹیج پہ چاولوں میں نمک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چاولوں میں نمک کم لگے تو آپ اس سٹیج پہ نمک ڈال سکتے ہیں بس اب کچھ ہی دیر میں میں دم لگاؤں گا ماشاءاللہ ہم دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ میں نے فوڈ کلر لیا ہے یہ داریں گے تھوڑا سا پھیلا پھیلا کر چاولوں میں میں نے ہلکا سا پانی اس میں خود ہی رکھا کیونکہ چاول میں نے کم بھی گوئے تھے یہ کچھ پودینے کی پتیاں یہ ٹماٹر اور اب یہ آدھا چائے کا چمچ آدھی میں نے جائفل لی تھی اور تھوڑی سی جاویتری دو سے تین عزت چھوٹی لائچی میں نے پیس کر اس طرح سے کر لی تھی اب یہی بھی زمدے اس کا بہت اچھی اس کی خوشبو آتی ہے اب زم لگا کر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ماشاءاللہ ہماری بیف پلاو زبردست تیار ہیں اگر آپ کو یہ میری بیف پلاو کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ